اسلام علیکم دوستو میں ہوں عویس رزا آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل ملتان پیٹ سمیت کرتا ہوں دوست کریت سے ہوں گے اس وقت ہم موجودہ ملتان میں کور کرنے کے لیے آئے ہیں کیٹ شو آئے ملاقات کرتے ہیں عثمان بھائی سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان بھائی عثمان بھائی اسلام علیکم عثمان بھائی کہاں رہ گئے ہیں نظر ہی نہیں آتے دو سال ہو گئے ہیں پتہ ہے کہ کاموں میں بیوی تھے انشاءاللہ تالہ کیٹ شو جو ہے نا کرا رہے ہیں آج تو دیکھیں اللہ تالہ شیئر کرے ماشاءاللہ کافی اچھا رسپانس ہے 43 کیٹس اس وقت انٹریز آ چکی ہیں باقی ابھی اور بھی لوگ انٹریز کرا رہے ہیں اور تھوڑی دیر میں پھر شو شروع کرتے ہیں عثمان بھائی یہ کیٹ شو کے مطلق بتائیں کون کون سپانسر ہے سر یہ ہمیں جو ہے نا تین چار کمپنیز جو ہے نا سپانسر کر رہی ہیں ایک ڈاکٹر کلاودر ہے پیٹ فوڈ وہ سپانسر کر رہے ہیں دوسرے نمبر پہ پیٹ ممی کیٹ لیٹر والے ہیں وہ سپانسر کر رہے ہیں اور غازی برادر سپانسر کر رہے ہیں عثمان بھائی کیٹ شو کرانے کا مقصد کیا ہے سر کیٹ شو کرانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں اویرنس ہو کہ ہاو ٹو کیپ دا پیٹس اور ہاو ٹو کیپ دا پیٹس اور انہیں گرومنگ کا پتہ ہو اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پیٹ کا پیار ہونا چاہیے لوگوں میں انسانیت پیدا ہوتی ہے بچوں میں اور خاص طور پر ہمیں یہ بچوں کو لے کے دینا چاہیے پیٹ ان میں احساس کا جذوہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح سے جاندار کے ساتھ آپ نے برطا رکھنا ہے عثمان بھائی کیٹ شو کے متعلق فیوچر پلانس کیا ہے آپ کے؟ سر انشاءاللہ پہلے تو ہم نے آپ نے دیکھا لاس ویر بھی ہم نے ڈاگ شو اور کیٹ شو اکٹھے کروایا عزبہ ہم نے کیٹ شو کے لئے ایک الادہ صرف سیسیم کیا اور اس کے بعد ہم نیکس ہم فیبرری میں ایک پیٹ شو اگین کروا رہے ہیں جس میں پیرٹس، ریبیٹس، ہینز، کیٹس، اس میں دیفرنٹ ٹائپس کے پیٹس ہوں گے صرف اس میں ڈاگز نہیں ہوں گے جی جی، عثمان بھائی ڈاگ شو کے متعلق بتائیں اور ڈیڑھ بھی بتا دیں سر، ڈاگ شو ہمارا ٹھلٹی اتھ جینوری کو ہوگا انٹرنیشنل جج کے انڈر اور وہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو وینی وغیرہ سارا ہم بتائیں گے رابطے میں رہیں گے آپ سے انشاءاللہ انشاءاللہ عثمان بھائی ہمارے بہت سے بیورس کی ریکویسٹ آتی ہے عثمان بھائی کے پاس جائیں فام کی ویڈیو بنائیں کینل کی ویڈیو بنائیں لیکن آپ دو ساتھ سے ہمیں ٹائم ہی نہیں دے دیں نہیں سر، انشاءاللہ تعالی آپ کو دوبارہ فارم کا بھی ٹائم دیتے ہیں فارم کا ابھی کا نہیں کیونکہ ابھی بریڈنگ سیزن چل رہا ہے مارچ میں آپ کو فارم کا ویڈیٹ کرائیں گے اور کینل کا آپ کو انشاءاللہ تعالی جلدی ہوگے ویڈیٹ کرائیں نگا بھی لیں گے پھر انشاءاللہ تعالی دل کیپور موسیقی 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 السلام علیکم کیا حال چال ہیں سب کے آپ کو سب سے پہلے تو ویلکم کرتے ہیں شو میں آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ آپ کیٹس کو لے کے ہیں ماشاءاللہ سب کو بہت اچھا آپ لوگوں نے تیار کیا ہے اور ان شوز میں آنے کا سب سے مین مقصد دی ہے کہ آپ لوگوں کو پتا چلے بلیوں کو کیسے گرووم کرنا ہے کیسے بلیوں کو رکھنا ہے ان کی ٹیک کیر کیسے کرنی ہے ان کی پرسنل ایکٹویٹیز ہونی چاہیے تاکہ آپ لوگوں میں مزید ان کے بارے میں انفرمیشن پتا چلے آپ لوگوں کو نولیج پیدا ہو اور مزید جو نئے پیٹلورز آ رہے ہیں انہیں رکھنے کے طریقے پتا چلیں کہ جانوروں کو کیسے رکھنا ہے کیسے انہیں کپڑے پہنانے ہے کیسے ان کی نیل کٹنگ کرنی ہے کیسے ان کی گروومنگ کرنی ہے کیسے انہیں تیار کرنا ہے کون کون سے فوڈ دینے ہے کون کون سے سپلیمنٹس دینے ہے کیسے لیٹر یوز کرنی ہے ان ساری چیزوں کے لیے یہ ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں تاکہ لوگوں میں مزید انفرمیشن جا سکے اب ہم اس شو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ تیز نام کی فی میل ہے اسے لے کر آئیے گا کیٹالوگ نمبر ون اس کی اورل ہیلتھ کے لیے آپ کچھ بھی نہیں اوز کر رہے ہیں فوڈ کون سا دیتے ہیں آپ چکن اور بورنٹس ساتھ نا کتنی ایج ہوگی ہے اس کی اس کی اورل ہیلتھ کے لیے آپ اس کے لیے پلیکس ٹوپ کا پاوڈر یوز کریں اس کے ویسے میں خود ہی سافت ہوں کان میں گیرہ رہا ہوں میل ہے کتنی ایج ہے اس کی کتنی ایج ہے کتنی ایج ہے یہ 2 ایج اور کھانا کے دے رہی ہیں آپ اسے ایج ہے یہ سب ریفلیکس دے رہے ہیں ریفلیکس دے رہے ہیں میلتے ہیں نہیں بہت سب کرتے ہیں دکھر بھائی رکومنٹ کرتے ہیں وہ دیکھے ٹھیک ہے کان دیکھنا آپ سب کی بلیوں کی فرد درائے ہیں آپ سردیوں میں جب کھانا دیتے ہیں چکن بول کر کے دیتے ہیں چکن میں سردیوں میں سالمن والد کسی بھی میڈیکل سٹور کسی بھی اچھے پیٹ سٹور سا آپ کو مل جائے گا اور گرمیوں میں کوکونٹ آئل یہ لازمی دیا کریں ساتھ یہ مہم یہ اتارنے پڑے گی شیئٹ یہ اپنے مہندی لگائی گیا اس کے بہن پر یہ لے مہم ایٹلاک نمبر بارہ ٹویلو آپ کی بلیوں کی فرد بہت اچھی ہے لیکن آپ والد نہیں اس کے اوپر جب آپ چکن دیتے ہیں تو سردیوں میں کوکونٹ آئل چکن کے ساتھ سردیوں میں سالمن آئل کھانا کے دے رہی ہیں آپ اسے یہ دیتے ہیں ان کو آئل سٹارٹ کریں فرد بہت ڈرائی ہے اب اتنی اچھی اس بلی کی فارہ ہے بہت اچھی فارہ ہے لیکن ڈرائی ہے فرد یہ دیکھ رہے ہیں آپ ڈرائی ہے بلکل جب فرد ڈرائی ہوتی ہے تو ایک تو نوٹس بنتے ہیں دوسرا فرد ٹوٹتی ہے یہ دیکھیں آئل دینا سٹارٹ کریں اسے اس کی فرد بہت اچھی ہو جائے گی اسے ایمیون سسٹم بہت اچھا مینٹین رہتا ہے بلی کا اب یہ بلی اتنی ہیلتی نہیں ہے جس طرح ہیلتھ اس کی ہونی چاہیے اس طرح ہیلتھ نہیں ہے جس طرح اس کا بوڈی ٹائپ ہے جس طرح اس کا فیس ہے یہ تو بہت ہیلتی ہیلتی ہونی چاہیے بہت بہری بلی ہے یہ لیں کیٹلاگ نمبر 16 آپ کی بلیوں کی فرد بہت اچھی ہے بس ڈرائی آپ کی بلیوں کی فرد اس نے بڑی کیا ریسنڈی کتنی ایج ہے اس کی تین سا ہیلتیس کی بانی نہیں ریا اس کو اپنے ڈاکٹر کو چیک کرویا ہے یہ فیمیل نہ اس سے آپ اس کی ایک تو ڈیوارمنگ سے اچھے ڈاکٹر سے کروائی ہیں اچھی ٹیبلٹ سے کریں کینیوم یا پریفران سے اس کی ہلتھ بننا پھر سٹارٹ ہوگی اور دوسرا اس کا فوڈ کو اچھا سٹارٹ کریں اس سے ریفلیکس نہ دیں اسے سوٹ نہیں کر رہا ریفلیکس بہت کمز ہو رہا یہ کیٹلاگ نمبر 17 کیٹلاگ نمبر 18 اسلام علیکم سر کیا عالم کے بہترین سر آپ سنائے سر کیا دے رہے ہیں بلی کو کھانا کیٹلاگ کھا رہی ہے کون سا مہم بیسے جاتا ہے اس کے علاوہ وغیرہ جو چکن دیتے ہیں اس کے اندر سردیوں میں سالمن آئل اور گرمیوں میں کوکونٹ آئل میں سب کھانا میکس ساپکہ کرکا دیا کریں برشنگ کرتے نہیں وہ چھوٹی بینڈرک کی ہے برشنگ سبانہ کیا کریں کیٹلاگ نمبر 18 برشنگ سور پر برشنگ کرتے ہیں باروشنگ مت کس کھانا کیا دیتے ہیں آپ اسے اس کو کیٹ پود کونسا نیکس آج ہی نہیں لیا آپ نے اس کو نہیں لیا ان کی نا ایک تو گرومنگ برشی آپ اس نے اس بلی کو اند پر رکھنا ہے اس کو میں نے تیار کر کے دکھانا ہے سب کو کی بلیوں کو کیسے گروم کرنا ہے کیونکہ اس کی فرگیلی ہے یہ ایزیلی ہو جائے گی اب آپ کی بلی کی ہیلتھ بلکل پرفیکٹ ہے لیکن ایک تو اس کے باڈی میں آلز نہیں جا رہے ہیں بلیوں کو آلز لازمی رکوائید ہوتے ہیں جو ڈرائی فوڈ ہوتا ہے اس سے کبھی بھی بلیوں کی فر ٹھیک نہیں ہوتی آلز میں کیا کیا کریں سولمن آل یا کوکونٹ آل ایزیلی کسی بھی دپارٹمنٹر سٹور میڈیکل سٹور سے مل جاتا ہے سردیوں میں سولمن آل اور گرمیوں میں کوکونٹ آل ان کی فیڈ میں لازمی ایک ٹی سمون سار ڈال کے دیا کریں اس سے ان کی فر ٹھیک رہتی ہے اب یہ بال ڈرائے ہیں بہت زیادہ جس فرہ سے بال آپس میں جوڑے ہوئے ہیں جب آپ آلز پروپلی دے رہے ہوتے ہیں تو بال جوڑتے نہیں آپس میں بالکل منٹین داتے ہیں یہ لیں کیٹلوڑ نمبر 26 کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں بھوڈ سٹاںان دی کیا کرتے ہیں اگر آپ نے کٹوائی تھی اس کی ہاں جی فرم نے شیف کر آئی تھی پھر یہ یہ سم نے کٹھ رہا겁ا کیٹلوڑ نمبر 25 جی اس کے بعد نا ٹیس کے بعد یہ والی فیمل سب سے چھے بھی تک آئی ہے فوڈ کون سا دے رہے ہیں آپ اسے بہت بہر ہی ہے یہ فیمل آنکھے صرف آپ نا گرومنگ سے یہ مارخ آ رہی ہے یہ فیمل اس کی ہیلس بلکل پرفیکٹ ہے اس کی فر بلکل پرفیکٹ ہے اس کا فیس بلکل پرفیکٹ ہے آپ اس کے ایئرز دیکھیں بلکل راؤنڈ ہے فیس بلکل راؤنڈ ہے آئیز بڑی بڑی ہیں یہ پرفیکٹ ایکزمپل ہے اچھی بریڈ کی بہت اچھی بریڈ ہے لیکن یہ جو مار کھا رہی ہے صرف اپنی گرومنگ سے کھا رہی ہے یہ چیزیں اس کی منٹین رکھیں دوسرا کولرز خوبصورتی کے لحاظ سے ٹھیک ہے لیکن کولرز ان کی فر خراب کرتے ہیں یہ بس پر ہم نے ابھی پنایایا یہاں پر لانے کے لیے یہ دیکھیں یہ ایک فیمل آئی ہے ہمارے پاس ابھی اس کی آپ سب فر دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی منٹین ہے یہ اس وجہ سے اچھی منٹین ہے جو یہ فوڈ دے رہے ہیں وہ فوڈ آئیل کنٹینٹ کرتا ہے آٹومیٹکلی جو آپ لوگ انہیں اومیگا تھری ہیاں فش آئیل وغیرہ دینا ہوتا ہے وہ پہلے سے ہی اس فوڈ میں موجود ہے جس و جیسے اس کی فر دیکھیں کتنی اچھی منٹین ہے تو اس لیے آپ سب کو کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ فیڈز میں آئیل لازمی ساتھ ڈال کے دیا کریں اس سے بلیوں کی فر بہت اچھی منٹین ہوتی ہے جیسے اس بلی کے دیکھیں کتنی اچھی ماشااللہ سے فرمنٹین ہے یہ لیں بہت اچھی منٹین ہے کیٹ لاؤگ نمبر 11 ڈیارہ ٹھیک ہے آپ سب ابھی ابھی کان ساف کر کے لائیں آپ لوگ پہلے کیوں نہیں ساف کر کے رکھتے کان آپ کے سب بلیوں کی فر بہت اچھی ہے مجھے اتنی کسی کی بلیوں کی فر اچھی نہیں لگی لیکن صرف اور صرف فر ڈرائے ہے فر اس طرح جس طرح آئیل ہونی چاہیے بالوں میں پوف ہونا چاہیے ٹھیک ہے نمبر 14 کیٹ لاؤگ نمبر 15 کھولا دے گا ٹھیک ہے چھوڑ دو اب یہ دیکھیں اس کے کان میں نہیں زخم ہو گیا ایک دم سے ساف کرنے سے شمپو کون سے use کرتے ہیں آپ ان کے بر شمپو کون سے کچھ کرتا ہے نام نہیں بتا ہے نام نہیں بتا ہے شمپو کچھ کرتا ہے میں نے آپ کو ایک لکھ کے دیتا ہوں اگر آپ نے کیٹ شمپو نام بھی یوس کرنا ہونا تو یہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے بالوں میں یہ چیزیں یہ فلیس کے ایکس ہوتے ہیں یہاں تو یہ فنگس کے سٹارٹنگ ڈینڈرپ ہوتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے ضرررے تو یہ کوناز لکوٹ کا آپ کو شاہد بتاؤ کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل جاتا ہے کوناز لکوٹ سب بلیوں کو کیٹلوگ نمبر ٹوئنٹی ٹو آجا بھئی فوڈ کون سے ڈال رہے ہیں آپ اسے متیز ڈال رہے ہیں اچھا متیز پر فر دیکھنے آپ سر کہاں نہیں ساف کرتے آپ باقی اس کی فر بلکل پروفیکٹا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی فر ہے ہیلتھ بھی بلکل پروفیکٹا ہے تھوڑا سا اپنے اسے اوبر ہیلتھی کیا اوبر ہیلتھی ہے تھوڑا سا کیسے دلہ بہت بہا رہا ہے کیٹلوگ نمبر ٹوئنٹی پور کیا حال ہے آپ کے یہ لگتا ہے آپ نے بلکل تازی تازی رات کو کروں کی ہے یہ اب بھی ہوتے ہیں اب بھی رات کو بھی نہیں یہ لیٹ اچھا یہ ہمارے پاس ایک میل ہے ابھی یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کی فیس کوالٹی پرشینز میں جو کوالٹی ہوتی ہے وہ بیسکلی یہ ہوتی ہے یہ جو نوز پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں پرشینز بیسکلی سٹارٹ یہاں سے ہویا آپ اس کے ایئرز دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے ہیں اس کا فیس دیکھیں پروپر راؤنڈ ہے باہر کی طرف بلکل نہیں نکلا ہوا اس کی ٹانگیں دیکھیں بلکل پرفیکٹ ہے تیل کا سائز بلکل پرفیکٹ ہے ہم لوگوں میں ایک چیز پیدا ہوگئی بھی ہے بلی ہو تو اس کی تیل لمبی ہونی چاہیے بلی کا سائز بڑا ہونا چاہیے ایسے بلکل بھی نہیں ہوتا جو پرشینز ہوتے ہیں یہ سائز میں جتنے چھوٹے ہوتے ہیں اتنے جینیک ہوتے ہیں اس کے ایئرز دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے چھوٹے ہیں ایدھر کوئی بھی اس طرح کی بلی نہیں آئی جس کے اتنے چھوٹے کان ہو جس کا اتنا راؤنڈ فیس ہو گرومنگ میں یہ بلی ٹھیک نہیں ہے لیکن quality کے لحاظ سے یہ بلی بلکل پرفیکٹ ہے ہر لحاظ سے کوئی بھی پوائنٹ اس کا quality میں نیچے نہیں ہے نوز بلکل پرفیکٹ ہے آئیز اس کی بلکل پرفیکٹ ہے ہیڈ ڈیس کا بلکل پرفیکٹ ہے صرف گرومنگ سے یہ بلی مار کھا رہی ہے باقی اپنی کیٹیگری میں سب سے اچھی quality کے بلی ہے اس کی نا گرومنگ ڈیلی بیسس پہ کیا کریں یہ بہت پیار ہے اس طرح کا بلکل میں تک ملتان میں نہیں دیکھا اس کی ڈیورمنگ کروائیں اس کی فر بلکل پرفیکٹ ہے لیکن یہ جو ہڈیاں یہاں فیل ہو رہی ہیں اور ایک آپ ہاتھ آگے یہاں فیرے یہاں آپ کو ہڈیاں فیل ہوں گی یہ نہیں فیل ہونی چاہیے یہ کیٹن ہے کیٹن ایج میں وائرسز جتنے اٹیک کرتے ہیں اڈلٹ ایج میں اتنے نہیں کرتے اسے اگر وائرس نے اٹیک کیا ابھی اس کی ویکسین بھی کپلیٹ نہیں ہوئی ہوگی پھر اس سے بچانا آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا تو ڈیورمنگ لازمی کریں اس کا ایمیون سسٹم سٹرنگ ہو دوسرا اسے اوائل بیسٹ کھانے دینا سٹارٹ کریں آپ اوائل بیسٹ کھانے سے بلکل بھی نہیں دے رہے جی سر نمی چکن جو وائل کر کے دیتے ہیں اس میں کوکونٹ ٹوال کا ٹی سپون گرمیوں میں سردیوں میں سالمن آئل کسی بھی آپ کو میڈیکل سٹور سے مل جائے گا وہ آپ ایک ٹی سپون ساتھ اسے لازمی ڈال کے دیا کریں نیل آکے لائے ہیں میڈیکلن کر کے لائے ہیں میڈے جو ندے جی ہمارا کر charlinumpi ہماری cat نمیش رائی آ excuses دکھے دکھے وسCU کبھانی ساتھ دنیا دینے آگے دنیا پیش رابدرم دارے گیرم ساتھ مجھے دور را بھولی تین چیار میلی ہیں جب معلوم ہے ہے جب میں بھاس وقت تو بھاس وقت گلے دو چھوٹ گلے میں اسمان بھائی ماشاءاللہ سے اتنے اتائف دے رہے ہیں آپ تمام کیٹس کو اپنے اتائف دی ہیں میں سوچ رہا ہم میرے پاس بھی ایک کیٹ ہوتی تو میں بھی ایک آتتوکہ لے جاتا آپ سے آپ بھی کیٹ رکھ لیں آپ کو بھی انشاءاللہ دیں گے یہ اس لیے دے رہے ہیں کہ لوگ آئے ہیں اتنی دور سے ایک شکین ہے اپنی کیٹس کو کیر کرتے ہیں فیڈنگ کرتے ہیں تو ان کی حوصلہ افضائی کے لیے جو انا یہ کی ہے کیونکہ میرے سے بات ہوئی تھی سپانسر کی کہ آپ پیسے بغیرہ لے لیں میں نے کہا نہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیئے آپ جو کچھ بھی سپانسر کرنا چاہتے ہیں ہمارے جو پارٹیسپینٹس آئیوں میں ہوں گے آپ انہیں ہی گفٹس بغیرہ دیں انشاءاللہ میں بھی کوشش کرتا ہوں کوئی کیٹ لے کے آتا ہوں تاکہ مجھے بیتا ہائی فیدے اسمان بھائی یہ تمام کیٹس کے لیے ہیں تمام کیٹس کے لیے کیٹ لیٹر ہم نے دیا ہے اور اپریشیٹنگ جو ہے نا ہم انہیں ٹروفیز وغیرہ بھی دے رہے ہیں پھر جو وینر ہیں ان کو ہم فوڈ وغیرہ بھی دیں گے اور سارا کچھ انہیں جو وینرز ہوں گے انہیں ہم علیہ دا فوڈ بھی دیں گے ڈاکٹر کلاوگر کا جیسے بتایا تھا آپ کو اور ٹروفیز ہیں اور وہ سارا کچھ اسلام علیکم سر کیا حال ہے ہم کے دے مجھے میل ہے کھانا کے دیتے ہیں آپ اسے مانو میاں کی طرح کی جوتی ہے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے مرم بھی آپ دو لیٹا یہ نکال کی دیتے ہیں رکھتے ہیں کیا نام ہے اس کا ٹوم زیدان کی کٹنگ کروهی تی سکی آچھ 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 گیا وہ ان کی رومیگ بکل پرفیکت کی ہے بہعیویئر اس کا بہت اچھا ہے کیٹ کا ایزی لی ہاتھوں میں آ رہی ہے اس نے دیکھ لیں اپنا وارڈ خودی اٹھا لیا چلے ماشاء اللہ اس کے اپنے ڈیوارمی کرنی ہے سیکنڈ ہے بیلا فرس کیٹن یہ فیمیل ہر لحاظ سے بلکل پرفیکٹ ہے اپنی کیٹیگری میں سیمی پنچ کی کیٹیگری میں بلکل پرفیکٹ ہے اس کا کوٹ بلکل پرفیکٹ ہے اس کی ہیلتھ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے ہر لحاظ سے بلکل اوکے فیمیل ہے کسی قسم کا کوئی ڈیفالٹ نہیں ہے اس میں انہوں نے گروومنگ بھی بہت اچھی کیوئے اس کی سیمبا تھرڈ پزیشن تھرڈ پزیشن سیونٹین نمبر کیٹلوگ تینکیو ماشاء اللہ بہت اچھا میل آپ کا سیمی پنچ فرس بہت اچھی کیوئے بہت اچھی میلے بیٹا ادھر دیکھیں بیٹا ادھر دیکھیں بیٹا اس نے پکڑنا چاہ رہی ہے پوزیشن والے ہیں وہ ابھی رہیں گے یہاں پہ ان کو ابھی دوبارہ جو ہے نا ان کا کمپیٹیشن ہے میں کہ دوبارہ انہیں ملنا ہے کچھ کوئنس کیٹی گریبے کوکو کوکو پورٹین نمبر کوکو تھرڈ لے مہم یہ ماشاء اللہ بہت پیارا میل ہے یہ بہت پسند ہے صرف ان کی ڈیوارمین کریں اور انہیں آئیل دینا شروع کریں آپ کی سب بلیاں بہت اچھی ہیں ٹویکنٹی ٹوی سنبا بہت اچھا مل اب سر تھوڑا ساور ویڈا بس ٹویکنٹی وان ٹویکنٹی وان ٹویکنٹی وان لیو 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 بلے نمبر لیزا ٹرٹین لیزا جب آپ انہیں اور اس درہا سٹارٹ کریں یا یہ سیکنڈ سے فرسٹ پر آ جیں گی ساریں جب نمبر وان فرسٹ پر آیا ہی تھی یہاں بہت بہری فیمیلہ ماشاء اللہ یہ قوالیٹی ہونی چاہیے کیٹس کی یہ سب سے بیسٹ ہے اپنی کیٹیگری میں اس طرح کا اور کوئی میل نہیں ہے اس وجہ سے اسے ہم نے کوئی پوزیشن نہیں دی پوالیٹی میں یہ سب سے بیسٹ ہے ہم سٹل آپ کو بتا رہے ہیں تھینکیو یہ آپ کے گفٹس اور اس سے زیادہ پیارا میل ابھی تک ادھر کوئی بھی نہیں ہے اور اسے پوزیشن دے کے اسے ہی نیچے کرنے والی بات تھی سر اس طرح کا اور کوئی میل تھا نہیں اکیلا میل اپنی لائن میں ہے اس وجہ سے اسے پوزیشن نہیں دی اسے ایڈ نہیں کیا اور دوسرا یہ اورگنیزرز میں تھے تو اورگنیزرز کے کیٹس کو پوزیشن نہیں دی جا سکتی یہ لیں بہت شکریہ اپنی کیٹیگری میں سب سے بیسٹ ہے لیکن انہوں نے گرومنگ پروپلی نہیں کی بھی آپ لوگ یہ چیز دیکھیں جن جن کے پاس پرشی ہیں ان کے پاس اس طرح کا یہ اسے ملتا جلتا برش ہونا چاہیے برش کرنے کا مین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فر کو آپ نے پیچھے کی طرف رکھ کے ایسے ڈیلی صبح اٹھ کے ایک دفعہ برش کرنا ہے برش کرنے سے یہ جو برش میں بال آتے ہیں یہ بال اتر نہیں رہے یہ جو ڈیٹ بال ان کی سکن میں ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں اب آپ یہ فر میں فر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے فر بالکل پلین ہو گئی ہے یہاں سے فر دیکھیں کتنی خراب ہے یہ جب آپ ڈیلی برش کرتے ہیں بالوں میں جتنی ڈیٹ ہوتی ہے جتنی گندگی ہوتی ہے وہ ساری برش میں آ جاتی ہے اور یہ برش کے اندر ہمیشہ ڈیٹ بال آتے ہیں برش بال نہیں اتارتا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ برشنگ کرنے سے بال بلیوں کے کم ہوتے ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے اور دوسرا کان صاف کرنے کا بھی جو بلکل ٹھیک طریقہ ہے آپ نے رات کے ٹائم کانوں میں ڈرابز ڈال دینے ہیں ہر ویکلی ڈرابز ڈالنے کے بعد صبح کے وقت آپ نے ایک ایر برڈ ایسے لینا ہے اور کانوں میں سے پروپر یہ دیکھیں کتنی محل نکلی ہے اس کے کان میں سے یہ ایزیلی آپ اپنے گھر میں کان صاف کر سکتے ہیں تو ان چیزوں کو اپنے نیکس ٹائم دھیان رکھنا ہے اس شو کروانے کا مقصد اتنی دور سے آنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے ہیں کہ بلیاں کیسے گروہ کرنی ہے بلیاں کیسے رکھنی ہے بلیوں کی کیسے ٹیک کیر کرنی ہے ان کے اوپر ایکسپینس بلکل بھی نہیں آتا جو مین چیز ہوتی ہے وہ ان کی ٹیک کیر ہوتی ہے کہ وہ آپ کیسے کر رہے ہیں کسی بھی بندے کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہو یہ جو آپ کو گفٹس ملے ہیں ان کے اوپر پیٹس پوائنٹ کا لوگو لگاو ہے اس کے نیچے نمبر ہے آپ اس کے اوپر پر اپنی بلی کی تصویر سنٹ کریں آپ کو آپ کی بلی کے لحاظ سے ڈائیٹ چارٹ سنٹ کر دیا جائے گا اس کے اوپر ساری چیزیں لکھی ہوں گی کیا دینا ہے کیسے دینا ہے کب کب دینا ہے اور موس پروبابلی گھر کی ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں کلایب کر دیں صرف گرومنگ کی وجہ سے پیچھے گیا شو یہ فیمیل ہے اور اس کی آنے کی وجہ اس کی گرومنگ آپ اس کی فر دیکھیں کتنی اچھی اس کی فر ہے کتنا پیارا انہوں نے گروم کیا ہے آئیس کی پیاری ہیں اس کی ایرز بلکل صاف ہیں ہر لے ہاتھ سے ہلتی اور بہت پیاری فیمیل ہے اور انہوں نے اپنے ساتھ اٹیج بھی بہت زیادہ کی ہوئی ہے تھرڈ بسٹ کیٹن شو اسد بھئی وہ بھی ڈاکٹر کلاودر ڈاکٹر کلاودر فوڈ یہ بھی دیں ساتھ یہ جی غازی برادت کی طرف سے یہ ہے ایرز بھائی 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 یہ دول فیس میں پرشین فرسٹ آپ اس کی دیکھیں انہوں نے کتنا اچھا اسے گروم کیا ہے کتنی ساف ستھری انہوں نے رکھی بھی ہے پیلر فیس ڈازن میٹر وڈ میٹر اس کی اپنے بلی کو رکھا کس طریقے سے ہوا ہے انہوں نے دیکھیں بلی کو کتنا ساف ستھرا کتنا اچھا رکھا ہے فر بھی بہت اچھی ہے اس کی اس طرح آپ سب اپنی بلیوں کو گروم کریں یہ لیں سر ماشاءاللہ بہت اچھی ہے یہ لیں یہ گازی برادرز کی طرف سے یہ بہت اچھا لیٹر ہے ہم پرسنلی خود بھی use کرتے ہیں بہت شکریہ تھینکیو آپ کا آنے کا رضا بھائی ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگا آپ نے بہت اچھا شو جج کی ہے تو رضا بھائی میں چاہوں گا جو دیکھنے والے فنسیر ہے آپ انہیں کوئی میسیج دیں جو نائے لوگ یہ شو کرنا چاہ رہے ہیں انہیں کوئی میسیج دیں تاکہ وہ آنے والے وقت میں اگر یہ شو کرتے ہیں مجھے نہ کریں اکثر لوگ بلی لے لیتے ہیں دس دن بعد ہی وہ سیل کرنے کے چکر میں پڑھ جاتے ہیں اگر سیل نہیں ہوتی تو گلی محلم میں چھوڑ دیتے ہیں اوپنس انہیں کوئی پیغام دیں آپ سر پہلی بات تو جب آپ ایک پیٹ پرچیس کر رہے ہیں نا تو آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ آپ اپنے گھر میں ایک مزید فرد کی اضافہ کر رہے ہیں پندرہ سال کے ایک کمیٹمنٹ ہے جو آپ نے رکھنا ہی رکھنا ہے آپ اسے پندرہ سال سے پہلے کہیں اور دے بھی دیتے ہیں تو آپ تو اسے دیتے ہیں کہ وہ منٹلی پریپیرن نہیں ہوتا ہے منٹلی کسی کے پاس جا کے ایڈجیس نہیں ہوتا مہین چیز یہ بلیوں کے دو ایشوز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے لیٹر کا کہ واشنو مگر بلی ہیں لیٹر ٹرے میں کریں گھر میں سے سمیل نہ ہے کوئی ایشو نہیں ہوتا دوسرا ایشو ہوتا ہے بالوں کا کہ بال جب جب آپ کو جگہ جگہ پر نظر آتے ہیں سوفوں کے اوپر بیٹس کے اوپر جگہ جگہ آپ تنگ آ جاتے ہیں یہ دو ایشوز ایسے پریونٹ کیے جا سکتے ہیں کہ لیٹر آپ اچھی قوالٹی کا یوز کریں فراغنس والا یوز کریں لوکل میں یوز کرتے ہیں تو لوکل میں سب سے اچھا برینٹ پیٹ موم ہی جا رہا ہے وہ یوز کریں ایمپورٹڈ میں آپ یوز کرتے ہیں ایمپورٹڈ میں کافی لیٹرز ہیں چائنیز لیٹر آپ یوز کر لیں وہ جب آپ یوز کرتے ہیں بلی اس کے اندر جیسے یورینیا واش روم کرتے ہیں وہ اپنی فراغنس چھوڑ دیتا ہے بالکل بھی روم میں سے سمیل نہیں آنے دیتا تو لیٹر کا معاملہ تو آپ کا سوٹ آؤٹ ہو گیا اب جو بالوں کی باری آتی ہے اب ہم لوگ جاتے ہیں پیٹ شوپ پر جو بھی سستہ یا فر ایکزمپل اگر مہنگا بھی لیتے ہیں جو ہمیں وہ ریکمینٹ کر رہا ہم لے کے آ جاتے ہیں آپ نے اگر ریکمینڈیشن لینی ہے آپ بریڈر سے ریکمینڈیشن لیں جنہوں نے گھر میں بلیاں رکھی ہوئی ہیں جن کی آپ بریڈز دیکھ رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بریڈ اچھی کروا کے اچھی بریڈ سیل کر رہے ہیں ان کی اپنی بلیاں اچھی ہیں آپ ان سے انوارمیشن لیں وہ جو آپ کو گائیڈ کرتے ہیں ان کی گائیڈلنس پر چڑھیں یا آپ اپنی بلی کے لیے دیکھیں کہ اسے کون سا فوڈ سوٹ کر رہا ہے کس فوڈ سے اس کے بال نہیں اترے کس سے منٹین ہے اور پھر بھی فوڈ اکیلا بالوں کو روکنے کے لیے انف نہیں ہے آپ گرمیوں میں آپ چکن بوائل کر کے جو اس سے دیتنے ہیں اس کے اندر کوکونٹ آئل ساتھ یوز کریں سردیوں میں آپ سولمن آئل کا زیادہ سے زیادہ یوز کریں اومیگا تھری آپ کھلائیں اپنی بلیوں کو آٹومیٹکلی ان کے بال اترنا کم ہو جائیں گے اور کچھ لوگوں کو میں نے سنا بھی میں اتر شو کے لیے آئے وقت ہم اتاان تو لوگوں سے میں نے کہا آپ نے برش نہیں کیا تو وہ کہتے ہیں برشنگ ہم اس لیے نہیں کہتے ہیں کہ بال کم ہو جاتے ہیں بلیوں کے برشنگ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے برشنگ جب آپ کریں گے تو بلیوں کے بالوں کے اندر جو ڈیٹ بال ہوتے ہیں برش کے اندر صرف وہ آنے ہوتے ہیں برش کبھی بھی بال ان کے اتارے گا نہیں صرف ڈیٹ بال نکالتا ہے بالوں کو کلین کرتا ہے تو جب آپ اس طرح کو کوئی بھی جانور لیتے ہیں کسی اچھے بریڈر سے اچھے جس کو انفرمیشن ہو آپ ان سے ساری چیزیں لے کے گائنڈ لائنز لے کے چلیں آپ کو کبھی مسئلہ ہی نہیں آئے گا کبھی آپ جانور کو ڈسکارٹ کریں گے ہی نہیں نکالیں گے ہی نہیں اپنے گر سے اور کسر بہت بہت شکریہ